اسلام علیکم and welcome back to Orange Shots کچھ دن پہلے جب مجھے آپ لوگوں کی ریکویسٹ موصول ہوئیں کہ میں اس کروز چوب کی اوپر ویڈیو بناوں جو کہ گڑانی میں آج کل موجود ہے تو آئی تھوٹ کیا اس میں انٹرسنگ ہوگا but what I found out اس کے بارے میں جو کچھ مجھے پتا چلا that was more than انٹرسنگ بڑی عزت بردست کہانی ہے اس جہاز کی یہ شاید ان بلقسمت جہازوں میں سے ایک ہوگا کہ جن کے اوپر پیسہ تو بے تہاشا لگایا جاتا ہے لیکن استعمال میں نہیں آسکتے لیکن میں خیال میں we are going a little too fast ہم لوگ تھوڑا سا تیز جا رہے ہیں ہمیں تھوڑا سا بیک گراؤن میں جانا چاہیے اور مجھے آپ کے ساتھ وہ باتیں شیئر کرنے چاہیے جو کہ واقعی انٹرسنگ ہے اگر آپ اس کی کمپنی یعنی کہ سیلیسٹل نیویگیشن کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں تو ایک اور حیران کن بہت آپ کو یہ نظر آئے گی کہ سیلیسٹل ایکسپیرینس کا یہ جہاز جو کہ گڑانی کے شپ بریکنگ یارڈ پر آلیڈی موجود ہے یہ ابھی تک ان کی ویب سائٹ کے اوپر لسٹ رکھے ہیں ابھی تک ان کی ویب سائٹ کے اوپر اسی جہاز کی تصاویر دے کر اشتہار چلائے جا رہے ہیں اور بوکنگ ابھی تک اوپن ہے isn't it strange I don't know کہ اس اشتہار کے پیچھے exact motive کیا ہے لیکن میں خال میں کمپنی شاید ابھی تک یہ کلیرلی اوپن نہیں کرنا چاہیی کہ they have sold the ship حالانکہ یہ کوئی secret اب نہیں رہا it is an open secret now لیکن میں خال میں ہم پھر دوبارہ تھوڑے تیز جا رہے ہیں اور ہمیں پھر تھوڑا سا background میں جانا چاہیے یہ جہاز بیسیکلی بنیادی طور پر belong کرتا تھا کوسٹا لائن کو اس جہاز نے اپنے کئی نام بدلے جن میں سے ایک نام بڑا خوبصورت نام کوسٹا نیو رومانٹکہ تھا یعنی کہ نیا نیا رومانس اور یہ جہاز obviously ایک پیسنجر شپ ایک فیری ہونے کے ناتے ان تمام لوگوں کی ضروریات کو کیٹر کرتا تھا جو کہ بحری جہاز کے اوپر اپنی رومانٹک قسم کی چھٹیاں گزارنا چاہتے تھے اور بائی دعوی میں ذکر یہ کرتا چلوں کہ کوسٹا لائن وہی لائن ہے جس کا جہاز کوسٹا کنکوڈیا اٹلی کے پاس غرق ہوا تھا اور جس کے بارے میں میں ایک اور ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں اور جو کہ آپ لوگوں کو کافی پسند آئی تھی جب بھی کوئی بحری جہاز بننا شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی کیل لے کی جاتی ہے اگر آپ کیل کو ایک آسان الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو یہ جہاز کی ریڈ کی ہڈی ہوتی ہے جس کے پھر پورا جہاز فلیکس کر رہا ہوتا ہے تو کسی بھی جہاز کو بنانے سے پہلے اس کی کیل کو لے کیا جاتا ہے اس کی کیل کو بیشایا جاتا ہے اس جہاز کی جو کیل لے آؤٹ کی گئی تھی وہ 23 اپریل سن 1992 کو لے آؤٹ کی گئی تھی اور سبسیکونٹلی یہ جہاز 28 نومبر سن 1992 کو لانچ ہوا کوسٹا لائن کا یہ ایک پلکل نیا جہاز تھا اور اس کا نام لکھا گیا کوسٹا نیو رومانٹکا اس کے بعد اس کے خیر کئی اور نام بھی تبدیل ہوئے لیکن بہرحال اس جہاز نے ایک لمبا عرصہ اپنا کوسٹا لائن کے ساتھ گزارا درمیان میں ایک وقت ایسا بھی آیا سن 2007 یا سن 2006 کی بات ہے کہ جب اس جہاز کو دوبارہ سے ری فربش کیا گیا تاکہ یہ جدید قسم کی سہولیات سے نہ صرف یہ کیا راستہ ہو بلکہ تمام پیسنجرز کو وہ تمام لیٹسٹ لکجری فرام کر سکے جو کہ کوئی بھی اس قسم کا جہاز فرام کر سکتا ہے سن 2011 کے نومبر میں جب کوسٹا لائن نے اس کو دوبارہ ری فربش کیا تو اس کے اندر دو ہاف ٹیکس کا اضافہ کیا گیا اس کے اندر 111 نئے کیبن بنائے گئے 120 کیبنز جن کے اندر پہلے بیلکنی موجود نہیں تھی ان کو بیلکنی فرام کی گئی لاؤنجز بنائے گئے بارز بنائے گئی اور اسی طرح کی مزید ایمینٹیز فرام کی گئی اور انہی تمام چیزوں کی بنا پر اس جہاز کی گراوس رینجز جو کہ پہلے 53,000 گراوس رینجز تھی وہ بڑھ کر 56,700 گراوس رینجز کے آس پاس ہو گئی کروز شپس کے دنیا میں یہ ایک بڑا جہاز ہے اس جہاز کے اندر 1578 مزافر 789 کیبنز یعنی کہ 789 کیبنز کے اندر سفر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس جہاز کا عملہ 662 افراد پر مشتمل ہوتا تھا اس کے اندر 74 کیبنز ایسے ہیں جن کے ساتھ بیلکنی موجود ہے اور اس کے کمروں کا سائز 17 سے لے کر 40 میٹر سکوئر تک موجود ہے they are really big rooms 17 میٹر سکوئر تو خیر کوئی اتنا بڑا نہیں ہے لیکن 40 میٹر سکوئر is quite a respectable kind of a cabin especially ایک جہاز کے لیے ایک بحری جہاز کے لیے سن 2017 وہ سال تھا کہ جب اس جہاز کو ڈائیویٹ کیا گیا اور اس کو کہا کہ اب آپ جا کے ایشینز مارکیر کا خیال رکھیں گے سن 2017 میں یہ جہاز ہانگ کانگ پہنچا اور اب ایم یہ تھا کہ اس جہاز کو ایشیا میں چلائے جائے اور فروری سن 2018 میں یہ جہاز جے ونٹر فیشن شو جو کہ ہانگ کانگ میں منعقد ہوتا ہے اس میں بھی حصہ لیتا رہا اور لوگوں نے کافی یہاں پہ انجوائی کیا میں اس جہاز کی کچھ ویڈیوز کے پر کومنٹس پڑھ رہا تھا اسی جہاز کی کئی ویڈیوز تھی جن پہ لوگوں نے یہ کومنٹ کیے کہ they had their first romantic story on this ship جن کی romantic life کا آغاز اس جہاز کے اوپر ہوا اور بہت سارے لوگوں کی بہت اچھی قسم کی میموریز اس جہاز سے وابستہ تھی اور بہت سارے لوگوں کی بڑی یادگار قسم کی میموریز اس جہاز سے وابستہ ہیں لیکن پھر آیا سن 2019 اور سن 2019 کے آخر میں کوویٹ سرک اور سن 2020 تک پہنچتے پہنچتے یہ بیماری دنیا میں اتنی زیادہ پھیل گئی کہ میں خود اس چیز کا گواہ ہوں ہم لوگ سنگاپور جا رہے تھے انکر ڈراؤپ کرنے کے لیے اور سنگاپور آوٹریچ انکر ایریا پہ ہمیں جو جہاز سب سے زیادہ نظر آئے وہ پیسنجر شپس تھے اور اس میں سیلیسٹل لائن کے شپس بھی شامل تھے دونوں کے دونوں اس وقت بھارہل دو جہاز تھے بعد میں سیلیسٹل ایکسپرینس بات میں خریدا گیا تھا اور کوویٹ کی نظر ہونے کے بعد یعنی کہ جب یہ بزنس بلکل ختم ہو گیا تو کوسٹل لائن نے اس جہاز کو بیچنے کی ٹھانی اس جہاز کو پھر خریدا سیلیسٹل کروز لائن نے سیلیسٹل لائن نے اس جہاز کو اس لیے خریدا تھا کہ ہم اس جہاز کو خرید کے ری فربش کریں گے اس کے اوپر پیسہ لگائیں گے اس کو مزید نیا اور اچھا بنائیں گے اور اس کے بعد اس جہاز کو چلائیں گے اور سبسیکمنٹلی اس جہاز کا نام تبدیل کر کے کوسٹل نیو رومانٹکا سے سیلیسٹل ایکسپرینس کر دیا گیا لیکن پھر ہوا کچھ یوں کہ اس جہاز کی ریفر برشنگ تو کی گئی اس جہاز کے اوپر پیسے بھی ٹھیک ٹاک لگائے گئے ایڈز بھی دیئے گئے اس جہاز کی بوکنگز بھی شروع کر دی گئیں لیکن یہ جہاز اپنا ایک سفر بھی مکمل نہیں کر سکا اس ریفر برشنگ کے بعد سیلیسٹر لائنز کے حالات پہلے ہی کچھ اچھے نہیں تھے اور اس ایکسپیننس کے بعد کہ جب ان کو مزید بوکنگ نہیں مل رہی تھی حالات تھوڑے اور خراب ہو گئے اور جولائے سن دوہزار بیس میں خریدے جانے کے باوجود ستمبر سن دوہزار اکیس یعنی کہ مور دن ون یئر مور دن فورٹین منس ان فیکٹ یہ جہاز اپنا ایک بھی سفر نہیں کر سکا اور ریفر برشنگ کے بعد یہ جہاز صرف اور صرف کھڑا رہا پہلے یہ جہاز کھڑا رہا پیرائیس میں اور اس کے بعد یہ جہاز کھڑا رہا الیفسس میں اور پھر اگست سن دوہزار اکیس وہ مہینہ ہے جب یہ خبریں اور رومرز اڑنا شروع ہوئیں کہ شاید اب یہ جہاز کبھی بھی دوبارہ نہیں چلے گا اور شاید سیلیسٹل کروز لائنز کو یہ جہاز بیچنا پڑے گا اور ستمبر سن دوہزار اکیس وہ مہینہ ہے جب اس جہاز کا دوبارہ نام چینج کر کے اس کو انتاریس ایکسپیئنس کر دیا گیا اور اس جہاز کو پیچ دیا گیا اس جہاز کے جو انیشل خریدار تھے وہ دبائی بیسٹک کمپنی تھی وہ پاکستانی کمپنی نہیں تھی اور دبائی بیسٹ کمپنی نے اس جہاز کو اس لیے انے پونے داموں خرید دیا کیونکہ ایک تو بڑا سستہ مل رہا تھا اور انہوں نے خریدا بیسیکلی اس لیے تھا کہ ہمیں یہ جہاز بڑے سستے داموں مل رہا ہے لیکن آگے شاید اس کے دام اچھے ہو جائیں شاید یہ بیماری ختم ہو جائے جہاز چلنا شروع ہو جائیں تو ہم اس کو مہنگرے داموں بیچ دیں گے بھئی ایک تیار ہوا بلکل نیا نکور قسم کا جہاز آپ کو مل رہا ہے تو کون نہیں خریدے گا لیکن پھر ہوا کچھ یوں کہ ان سے بھی یہ جہاز کسی نے نہیں خریدا اور بلاخر اس جہاز کی قسمت اس کو کراچی لے آئی پاکستان اس جہاز کو جس پاکستانی بزنسمن نے خریدا ان کا ارادہ بیسیکلی یہ تھا کہ وہ اس جہاز کو خرید کے اور اس کو کسی اور کام میں لے آئیں گے ہوتل بوٹل بنا دیں گے اور پھر کچھ اس قسم کی باتیں اور افواہیں بھی گردش کرنے لگیں کہ شاید اس جہاز کو پورٹ گرینڈ کے پاس کھڑا کر دیا جائے اس کو ہوتل بنا دیا جائے لوگوں کو یہاں پہ ہوتلیں کی دعوت دی جائے کچھ سیر و سیہات قسم کی کہانی کی جائے لیکن نہیں I don't think کہ کراچی پورٹ ان کو اجازت دے گی اور پھر یہ باتیں بھی چلتی رہی کہ اس جہاز کو کھڑے کرنے کی جگہ نہیں ہے کراچی پورٹ میں سپیس ہے ایناف سپیس ہے یہاں پہ پہ پہلے پیسنجر سے جتنے کراچی کے تھے وہ سارے آکے یہاں پہ لگتے تھے اور ایسا نہیں ہے کہ کروز شپس کا کوئی ڈرافٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور ان کو جو ہے وہ پورٹ کے اندر لائے نہیں جا سکتا it's nothing like that لیکن کہانی یہ ہے کہ وہاں پہ پیسنجر جیٹی کوئی بھی موجود نہیں ہے اور ایک ہوتل کے لیے آپ اپنی پورٹ کی جیٹی کیوں دیں گے there is no reason behind all of that اور پھر ہوا وہی جو کہ ہونا تھا اس جہاز کو سکرائب کے لیے خریدا گیا تھا اور اب یہ جہاز گڈانی کی اوپر بیچ ہو چکا ہے گڈانی کے اوپر بیچ ہونے کے بعد کئی چینلز نے اس کی بہت اچھی اچھی ویڈیوز بنائی ہیں میں نے اپنی اس موجودہ ویڈیو کے اندر بہت سارے کلپس وہیں سے انہی ڈیفرنٹ ویڈیو سے اٹھائے ہیں اور definitely اس جہاز کو دیکھنے کے بعد ایک ذرا سا احساس تو ہوتا ہے کہ اتنی زبدست کنڈیشن میں جہاز ہے شاید اس کو چلائے جا سکتا تھا لیکن پاکستان میں کروزز کا کوئی کونسٹ ہے کوئی نہیں نہ ہی انڈیا میں ہے نہ ہی بنگلہ دیش میں ہے میں پیسنجر بورٹس کی بات نہیں کر رہا میں چھوٹے پیسنجر شپس کی بات نہیں کر رہا یہ ایک پروپر کروز ہے کروز is an entirely different story یہاں پہ اگر آپ اپنے کروز بک کرواتے ہیں اگر آپ نے پاکستان میں انڈیا میں بنگلہ دیش میں جانا ہے تو آپ کو ہزاروں ڈالرز خرچ کرنے پڑتے ہیں کیونکہ بڑی لیوش قسم کی زندگی ہوتی ہے کروز لائنرز کے اوپر اگر آپ ایکانومی کی بھی بات کریں تو اور ہزاروں ڈالرز لوگ خرچ کرتے ہیں کروز لائنز کا سفر کرنے کے لیے I don't think کہ پاکستان سے جدہ یا پاکستان سے انڈیا بنگلہ دیش یہاں پہ کوئی بھی ہزاروں ڈالرز خرچ کر کے جانا چاہے گا برا نہیں ماننا بہت ہی گندی پورٹس ہیں کوئی مجھے تو اٹلیس وہاں پہ مجھے اپنے شپس پہ جانے کا مزا نہیں آتا تو کروز لائنرز ہے بہت دور کی بات ہے تو اینیوے پھر اس کی قسمت اس کو واپس گڑانی پہ لے آئی اور اب اس کے ساتھ وہی کام ہونے لگا ہے جو کہ میں خال میں جس کے لیے یہ خریدا گیا تھا it is going to be scrapped اور in fact I was talking to a few guys جو کہ اس میں interested ہیں اس کو خریدنے میں and they were talking to me and asking me different questions کہ اس کے پر یہ چیز ہے کتنے کی بکے گی دیکھیں میں آپ کو یہ تو نہیں بتا سکتا کہ کونسی چیز کتنے کی بکے گی لیکن ہاں یہ میں آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ جہاز refurbished ایک سال پہلے ہوا تھا اور چیزیں اتنی پرانی ہیں نہیں اگر آپ کے پاس اچھے بائرز ہیں تو definitely آپ خریدیں اور بیچھیں اب یہی اس کا حل رہ گیا ہے میں ان کے کومنٹس جو لوگوں کے پڑھ رہا تھا وہ بڑے سیڈ تھے مین ٹائم اگر آپ یہ ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہوں کہ کوسٹا کنکوڈیا ڈوبا کیسے تھا اور غلطی کس کی تھی تو وہ ویڈیو لنک ہوگی یہاں اور اگر آپ کچھ ایسے سوالات کے جواب جاننا چاہ رہے ہیں جو کہ مجھے اکثر اور پیشتر مجھ سے کیے جاتے ہیں تو وہ ویڈیو لنک ہوگی یہاں اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا with tons of love to my Orange Shorts family and to be Orange Shorts family this is me Zahid Nisar آپ لوگ دیکھ رہے ہیں Orange Shorts اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ